بھومافیا وہ نام ہے جسے سن کر ہر غریب جس کے پاس تھوڑی بہت بھی زمین ہے در اور سہم جاتا ہے اکثر آپ نے زمین قبضہ کرنے کے الگ الگ ماملے اور گھٹنا اس تو نہیں ہوگی لیکن کیا آپ اس نئی گھٹنا سے واقف ہیں جی ہاں ایک بے زہرہ غریب اور مانسی گروپ سے کمزور ورد انجنی کمار تیواری کی زمین ساویتہ سنگھ پتنی شلیندر پرداب سنگھ نواسی چکروت پرگنا گوارچی تھانا کرنل گنج نے بڑے ہی چلا کی وہ فرضی طریقے سے قبضہ کر لیا آپ کو بتا دیں کہ انجنی کمار تیواری کی شادی نہیں ہوئی ہے جس کے کارالگون سنتان اور اکیلہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کر دمانگوں نے انجنی کمار کو نشے کے الپراز گولی کھلائی اور بہلا فسلا کر تحصیل کے بجائے بینامہ قدیہ پور بردہی بازار کی ایک بگیا میں کرا کر رجسٹرار سے ریسیب کروا لیا جمین ان سے بینامہ کروا لیا پھرجی طریقے سے بینامہ کروا لیا ان کو الپراز کا ٹیبلٹ دے کر کے تحصیل میں نہ لے جا کر کے ان کو قدیہ پور بردہی بجار میں لے جا کر کے بگیا میں کروایا ہے وہیں داخل خارج کے محض بیس دنوں کے اندر ہی آپتی لگائی گئی تحصیل دار صاحب کے اہاں معاملہ نستار اور تک استغید تھا پھر بھی آپتی درج ہونے کے باوجود شام پانچ بچے کے بعد داخل خارج کروا دیا گیا وہیں پیلٹ انجنی کمار سے کہا گیا کہ آپ کے خاتے میں دس لاکھ روپے ڈال دیے گئے ہیں جس کی فرزی بینک ریسیونگ بھی دی گئی لیکن انجنی کمار کے خاتے میں دس روپے تک نہیں پہنچے سوال کرنے پر دبنگ شیلیندر سنگھ نے اپنے ساتھی رام چندر سنگھ راحل گوسوامی واشوک کمار تیواری کے ذات مل کر پیلٹ کو بھدی بھدی گالیاں دی اور کہا پینامہ ہو چکا ہے اب یہاں نرمال شروع ہوگا روکنے آوگے تو جان سے مار دوں گا جس کی شکایت لے کر پیلٹ انجنی کمار تیواری آپ کو لیس ادھک شکارہ لے پہنچا ہے یہ پورا معاملہ تحصیل کرنے لکنچ کا ہے انجنی کمار صاحب ہمار نام ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ ہمرا ساتھ ہسوک کمار تیواری اپنے دعوٹ ادا کی ہیں سامیسرن کے لڑکا تو ہمار جوز زمین لٹوا دی بگاہ جال ساتھ جی پھراڑ کیے چار سوڑیس کون کون شامل ہے اس میں راحل گوسوامی دس رات خلال لڑکا گوڑ سڑی کے ہیں وہ بھی سامل ہے گدوپور کے رام چندر سنگھ اور راج کمار سنگھ کے لڑکا وہ بھی سامل ہے آپ کی زمین کہاں ہے ہماری زمین چکرود میں بینر چکڑمی کے جیسٹ بگل میں ہے جو چار پھور دفتر کے دیوال ان کے پہلے سے ہی بڑی ہے گیٹ پہلے سے بس لے کے اندر لے کے چلے جائیں بڑا گیٹ پہلے سے ہی لگا ہوا ہے وہ بھی ہمارے بھائی کا ہنچہ ہے پہلے سے ریجسٹری کروائے ہوئے رہے کیا ہوا ہے وہ صاحب ہمارے ساتھ جاسا جی کی ہے ایک بھی گہہ لے روڈ سے جمین نکالے لے جا رہے ہیں پھرجی طریقے سے جو کیوں اس میں اچھا لابن کو آ رہا ہے جمین کتنی ہے ایک بھی گہہ لے جا رہے ہیں کیا آپ سے لکھوا لیا وہ ریجسٹری وہاں کدھیا پر بردہی بجار میں کروا لیا وہاں اکیل الٹرو سے لے کے گئے وہاں اٹھا پیڑ دس کا سب کروا لیا موبائل سے ہمارا پھوٹو نکال لیا وہی پھنگل پر ڈالے ہوں گے ریجسٹر کا گھوش دے رہے ہیں کھجار سیلیند پرتاب سنگھ بتائے ہم سے کہ کہوں سے تو ہر کون احسان مان لے ریجسٹری تو جہاں ہوتی ہے ریجسٹری آفیس میں وہاں کدھیا پور بڑکنی بردہی بجار ملالہ بھائی بڑکنی 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 پیپل کے بارے وہاں لے گئے تھے ہم تو درد بخار کے کھائے رہے تو ہم جانے درد بخار کے کھائے ہیں لیکن اکاج نکاو ہمیں ملایا رہے گولی کچھول ہم رد ہو گئے تو کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھانے میں اپنایا ریپورٹ لکھی جائے دوئی سال ہوئے گا اس دن دھانتی رکس کا ہوئے اب ہی لکھین آئی گئے ریپورٹ تھانے میں جو کمین آپ سے لکھائی گئی اس کے بدلے کچھ پیسہ بھی دیا گیا پیسہ ہم کوئی پیسا بھی نہ ہی ملا ساراسر پھراؤ کر رہے ہیں چار سو بیس کر رہے ہیں پیسہ ہم کوئی پیسہ بھی نہ ہی ملا جنہوں پہ سا ج toda zeros جان ساجی کرتے ہیں پہ سارcyj سازی کرتے ہیں پیسہ ہم کو کچھ پیسہ بھی نہ ہی ملا انجنی کمار سے سہیلندر پرنطان جس جن ساجی کرے پھراؤ کے کہ لیبے روڑ سے ایک بھی گا جمین لاے جا رہا رہا ہے سابتہ سنگھ کے نام کروا رہے ہیں اپنے وائپ کے نام سیلند پرتات سنگھ کیا چلتا ہے ان کا کچھ چام ہم بھی ہے وہ اسکول چلا رہے ہیں بینرس اکاڈمی جو دو بس نئی بس دو ٹھول آیا ہے ہمارا روپیہ بہت سے زمین کے روپیہ سے آپ کے زمین کو بیج کر بس لے آئیں وہ زمینیاں ہے بیچنے آئے ہمارا درامت کروا لیے ہیں اچھا تو اس پی صاحب کے پاس آئیں کیا چاہتے ہیں کپتان صاحب مطلب رہا ہے کہ وہیں تک دو سال دھن تیرس کا ہوئی ہے وہیں تک ریپورٹ ہمارا تھانے میں ہے نائی بھجو جا ساجی ایک بھی بہت زمین جاری کچھ نائی ہو رہا ہے وہاں یہ تیسرا کتوال آیا ہے پھر بھی ہمارا ریپورٹ نہیں درج ہوا تھانے میں ہاں وہاں یا فائیار ہمارا نہیں درج ہوا ہے اور سارا سارا ہمارا لوٹ پاٹ ہو گیا تھا دھن تیرس کا آنند شکلا نام ہے میرا یہ آنجینی کمار تیواری کو لے کر کے آئے تھے اس پی آفیس یہاں پہ پراتھنا پتر دیا گیا ہے پراتھنا پتر اس بھی سمیں دیا گیا ہے کہ یہ جو انجینی کمار پتر سیتل پرسال نیواسی گرام کتابو پر پرگنا گواری تحصیل کرنے لگن جلا گھونڈا کے نیواسی ہیں ان سے جمین سریمتی سبتہ سنگھ پتنی سیلند پرتاب سنگھ نے کروا لیا ہے اور اس میں سہیوگی گھن ہے رامچند جمین ان سے بینامہ کروا لیا فرجی طریقے بینامہ کروا لیا ان کو الپراس کا ٹیبلیٹ دے کر کے تحصیل میں لے جا کر کے ان کو قدیہ پور بردہی بجار میں لے جا کر کے بگیا میں کروایا ہے وہی پہ ریجسٹار کو ریسیب کرایا گیا تھا بینامہ کروانے کے بعد میں ان کا داخل خارج کے لیے اپتی درج ہوئی لگ بگ بیس دن کے اندر ہی بینامہ کے بیس دن کے اندر ہی اپتی درج ہو گئی اپتی درج ہونے کے باوجود بھی تحصیل دار صاحب کے یہاں اپتی درج تھی اس پہ کیس چل رہا تھا نستارند تک استگیت تھا ماملا وہاں پہ اس کے باوجود بھی ان کا انیس پانچ دوہزار تیس کو داخل خارج کر دیا گیا پانچ بچ کر پہتالیس منٹ پہ اور جب صبح انہوں نے گئے ڈیٹ لینے کے لیے وہاں پہ تو بتا دیئے کہ سولہ چھے کو آپ کی تاریخ ہے پیسی ہے وہاں پہ تحصیل دار صاحب پانچ بچ کر پہتالیس منٹ پہ ان کا داخل داخل خارج کر دیا اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی داخل خاری نہیں ہو رہا تھا اس دن ڈیٹی سٹائک دیا تھے چھٹی پہ تھے کوٹ نہیں بیٹھی تھی اس دن اس کے باوجود اس کی کامپی ہمارے پاس میں ہے وہاں ریجسٹر کی پھوٹو کامپی ہمارے پاس میں ہے وہاں پہ پیسکار صاحب سے ملنے گئے وہ بولے کہ آپ ایسا کریے کہ آپ سہمتی سے وہ مان جائیے اور اس پہ گلتی ہو گئی جی جی میں ہے میں ہے ہمارے پاس میں ہے ہمارے päتched ڈاکٹر ہیں وہ اس کو لائے چگویں ہی ہنچ ہے ڈاہے پیسے اگر کے ٹاوٹار مل regret کر کے ان کا بینامہ کروا دیا ہے ایک روپے بھی نہیں ملا ہے ان کا دس لاکھ روپے ٹرانسپر کرنے کے لیے بولے ان کو بینک سے بڑھرال لوکل بڑھرال اپنے اسکول کا موحل لگا کر کے ان کو نسے کی حالت نے دکھا دیئے کہ یہ آپ کے خاتے میں دس لاکھ روپے ہم نے ٹرانسپر کر دیا ہے جب یہ گئے اسٹینڈمنٹ نکلوا ہے وہاں بینک میں دس روپے بھی نہیں تھا وہاں پہ پھر انہوں نے پنچائد اکٹھا کیا دو تین بار پنچائد بھی اکٹھا ہوئی پنچائد کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں دے پائیں گے ہم نے جمین بینامہ کروا لیا ہے نہ ہی جمین دیں گے نہ ہی پیسہ دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے جو کہ انہوں نے چار سو بیس کیا ہے چار سو انیس بیس فراد یا ملجم بیمار رہتے ہیں ان کا گلے کا آپریشن ہونا تھا کافی پریسان رہتے ہیں کافی بردھ ہیں اور ان کا دماغ بھی کچھ مند گتی سے چلتا ہے اور ان کے کیا اسی کا فائدہ اٹھا کر کے اور ان کو ان کا جمین لے لیے اور ان کو نہ ہی اگرپا دے رہے ہیں وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں کب جا کے دورا یہ ہمارے ماما لگتے ہیں